شعوری زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے؟ شعور کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی مختصراً عرض کیا ہے لیکن اب تفصیل کے ساتھ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جو باشعور ہے اس کی زندگی میں اور ایک بے شعور کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ دیکھئے ایک انسان ہے جو اندھیرے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے یہ اندھیرے میں زندگی گزارنے والا تاریکی میں زندگی گزارنے والا یہ ہر قدم کے اوپر ڈرڈر کے زندگی گزارتا ہے یہ اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہوتا ہے اسے نہیں معلوم کہ میرا اگلا اٹھنے والا قدم کہاں پڑھنے والا ہے ہلکی سی سرسراہت ہو تو یہ خوف ہر طرف سے اسے گھیر لیتا ہے کہ نہ جانے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ آواز ہو رہی ہے یہ رسی کو ساپ سمجھ بیٹھتا ہے اپنے ہی سائے سے ڈر جاتا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے روشنی نہیں ہے یہ ہے تاریکی میں زندگی گزارنے والا ایک شخص کہ جو ہر قدم کے اوپر خوف زدہ ہے ہر قدم کے اوپر فکر و تردد کا شکار ہے کہ نہ جانے اگلا اٹھنے والا قدم اسے کہاں پہنچا دے اس انسان کو جو ایک تصور کریں کہ ایسا شخص جو ایک سرنگ سے گزر رہا ہے وہ ٹینل افیکٹ جو اس کے اوپر ہوتا ہے جب تک وہ سرنگ سے گزرتا رہے گا تو اب انتظار ہے اسے کہ کب یہ سرنگ ختم ہو اور کب میں روشنی میں پہنچوں یہ تاریکی دور ہو یہ گھبراہت ختم ہو اس لیے کہ فطرتاً انسان کے اندر اس کے خمیر میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ تاریکی سے ڈرتا ہے وہ اندھیرے سے گھبراتا ہے اسے روشنی چاہیے تو ایک انسان کو جب اندھیرے سے روشنی میں لے آئیں اور اس کی مکمل زندگی روشنی میں گزرے تو اس زندگی کو آسان الفاظ میں شعوری زندگی کہا جاتا ہے ایک تاریکی میں زندگی گزارنے والا انسان ایک باشعور انسان کی مانند جس کی پوری زندگی اجالے میں گزر رہی ہے جسے ہر لمحے معلوم ہے یقیناً ان دونوں زندگیوں کا فرق آپ بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ کس کی زندگی شعوری زندگی ہے اس کی علامتیں کیا ہیں شعور حاصل کیسے ہوتا ہے کس درجے کا شعور کس کے پاس ہے یہ آہستہ آہستہ باتیں آپ کے خدمت میں آئیں گی مگر وہ روشنی جو انسان کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرے نظر عطا کرے وہ قلب عطا کرے جو پہچان لے کر حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے اسے شعور کہتے ہیں جب تک شعور نہ ہو نہ استاد اپنا حق عدا کر سکتا ہے نہ شاگرد اپنا حق عدا کر سکتا ہے نہ حاکم کو اپنا فرض معلوم ہوگا نہ محکوم کو اپنا فرض معلوم ہوگا ہر انسان ایک تاریکی کے ماحول میں زندگی گزارے گا واضح ساری چیزیں ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کے پاس شعور کا خزانہ موجود ہو اس کے پاس شعور کی دولت موجود ہو اور جب انسان کو شعور عطا ہو جاتا ہے تو پہلی چیز اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بلکل واضح ہوتا ہے یعنی ایسی زندگی ایسی زندگی جو دور سے دیکھنے میں پتا چل جائے کہ ایک ستنی زندگی ہے ایک پاکیزہ زندگی ہے جس کے اندر قرضے کا بوجھ نہ ہو جس کے اندر خود کی لائی ہوئی بیماریاں نہ ہو جس کے اندر انسان کی زندگی میں اثراف نہ ہو کہ بے وجہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پیسہ بہایا جا رہا ہے جو ان خوبیوں کی حامل ہو وہ زندگی شعوری زندگی کہلاتی ہے اور اس شعور کی بیداری کا پہلا مرحلہ ہے انسان کا اپنے آپ کو پہچان لینا اگر وہ خود کو پہچان گیا اور اسے اپنی ہستی کا شعور مل گیا تو پھر اس کے بعد مرحلے اس کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے سیلف اویرنس یہ ہے پہلا مرحلہ کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ میری زندگی کس انداز سے گزرے گی میں کیا ہوں میرے اندر خامیاں کیا ہیں اور میرے اندر خوبیاں کیا ہیں ہر انسان اپنی خوبی کو چاہے نہ جانتا ہو دوسرا اس کو متوجہ کرے کہ آپ کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے لیکن کم سے کم اپنی خامی اپنی کمزوری ہر ایک انسان کو معلوم ہوتی ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے مجھے غصہ بہت جلدی آجاتا ہے میں فیصلہ بہت جلدی میں کر لیتا ہوں میں بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہوں مجھے بہت جلدی حوصلہ میرا ٹوٹ جاتا ہے یہ میری خامیاں ہیں یہ میری کمزوریاں ہیں تو جب تک انسان اپنی کمزوریوں کو سامنے نہ رکھے اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی شعوری زندگی ہے یا تاریکی میں گزرنے والی زندگی ہے لہٰذا یہ ہے پہلا مرحلہ شعوری زندگی کا اور ایسی زندگی ملے گی کہا کہ جس کو سامنے رکھ کے ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری زندگی میں شعور کس منزل کے اوپر ہے وہ زندگی ہے انبیاء کی زندگی ایمہ کی زندگی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم